اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تا کہ وہ ہدایت پائیں ان ربی قریب مجیب اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم قرض کی ادائیگی کی دعاوں کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے غم اور پریشانی اور مصیبت سے برشنی کی دعائیں پڑھی تھی انسانی غموں میں سے ایک بڑا غم قرض کا غم ہوتا ہے قرض ایک مصیبت ہے جس سے چھٹکارا پانا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے اس کے آخرت کی نجات کے لیے بڑا ضروری ہے اس لیے انسان کو حد تلوسہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کے علاوہ یعنی قرض کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو مال اللہ کی نعمت ہے مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اس پر انسانوں کی معیشت اور انسانوں کی مسلحتوں کا دارمدار ہے سورة الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا پس اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رسک میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے مال کا درست استعمال قابل تعلیف ہے اور ناجائز استعمال قابل مضمت ہے مال کمانا مال میں محنت کرنا پسندیدہ ہے لیکن مال کا غلام بن جانا ناپسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مال کا مال ہرہ بھرہ اور شیری ہے مسلمان کا وہ مال کتنا امدہ ہے جو حلال زرائے سے کمایا گیا ہو پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا یعنی خود کمایا اور پھر دوسروں پر جو ضرورت مند تھے ان پر خرچ بھی کیا لیکن جس شخص نے ناجائز زرائے سے مال جمع کیا تو اس کی مثال اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹنی بھرتا ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا یعنی مال انسان اگر صحیح طریقے سے کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو بہت بڑے فائدوں کا حامل ہے اور اگر غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے ببال کا ذریعہ بھی ہے جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے لیندین کو مباح قرار دیا ہے یعنی جائز ہے کیونکہ انسان کبھی مال کا محتاج ہوتا ہے اسے اپنے لیے یا اپنے اہل و اعیال کے لیے یا کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس لیے ہمارے دین نے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ انسان ایک دوسرے سے قرض کا لیندین کر سکے اور خصوصاً قرض لینے کی اجازت دے دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط اور اس کے آداب بھی متین کیے کہ قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو دینی اور دنیاوی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے قرآن مجید میں قرض کے احکام کے بارے میں تفصیلی ہدایات سورة البقرہ کی آیت نمبر 282 میں آتی ہیں جو ایک طویل آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات بازے کر دیئے ہیں کہ سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ایک مقرر وقت تک کے لیے آپس میں قرض کا لیندین کرو تو اسے لکھ لیا کرو تو یہ پہلی ہدایت ہے اور اس کے بعد اور بھی دیگر ہدایات ہیں جو قرض کے لیندین کرنے والے قرآن مجید کی اس آیت سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں جہاں تک قرض دینے کی بات ہے یعنی قرض دینا ایک ہے قرض لینا اور ایک ہے قرض دینا تو اللہ سبحانو تعالیٰ ہر رات تہائی رات کو قرض دینے کے لیے پکارتا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں پھر فرماتا ہے کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے گویا اللہ سبحانو تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ بطور قرض لیتے ہیں یعنی کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا تو یاد رکھئے بندوں کو قرض دینا سلطہ صدقے کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض صدقہ ہر قیز صدقہ ہے ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یعنی دھیر مال صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یعنی جس نے دو بار قرض دیا ایک بار آیا بندہ اس کو دے دیا پھر دوسری بار آ گیا پھر دیا تو اس کو اتنا مال یعنی ایک مرتبہ جو دیا گویا اس نے وہ صدقے میں دے دیا پھر ایک اور روایت کے مطابق گردن آزاد کرنے یعنی غلام کو آزاد کرنے کے برابر سواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ کا اتیا دیا یعنی کسی کو دودھ گفٹ کیا یا چاندی قرض دی یا کسی کو راستہ بتایا اسے غلام آزاد کرنے کے برابر سواب میں لے گا کسی کو دودھ پلانا یا قرض دینا یا پھر رستہ بتانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے کیونکہ عام طور پر جب انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے اس جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں پہلے تو انسان کو گھر سے باہر کے سفر پر رستانی ملتا تھا اور اب تو ہمیں اپنے گیجٹس کے اندر بہت سے رستے تلاش کرنے پڑتے ہیں تو جب آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں یہ کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گائٹ کر دیں تو تھوڑے سے ایریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنا اس طور پر کہ وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے یہ بھی صدقہ ہے اور غلام آزاد کرنے کے برابر سواب ملتا ہے قرض کا عجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت میں داخل ہوا وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کا سواب دس گناہ اور قرض کا سواب اٹھارہ گناہ ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت کے اور کتنے اخلاص کے ساتھ دیا پھر اس کے مطابق زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ صدقہ تو انسان اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے یعنی صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی مجہور نہیں کرتا اور جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ صدقہ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی لیکن جب کوئی قرض مانگنے آتا ہے کوئی قرض کا سوال کر بیٹھتا ہے تو انسان کا دل کچھ نہ کچھ ضرور تنگ پڑتا ہے کہ اب میں اپنی ضروریات میں سے نکال کر اپنا مال اس کو دے دوں مجھے کیا ملے گا اسی لئے آپ دیکھئے کہ صود کی لانت ایجاد ہوئی کہ میں نے اگر اپنا مال کسی کو دیا ہے تو مجھے دنیا میں ہی انسٹینٹ اس کا فائدہ ملنا چاہیے یہی بر مجھے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پرسنٹیج واپس ملنی چاہیے اور اس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا اس کو حرام قرار دیا گیا تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ دعا جو قرآن مجید میں بھی آتی ہے اور اس کا کچھ حصہ سنت سے بھی ہے جس کے پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اللہم مارک الملک تؤتی الملک من تشاہ وتنزع الملک تنزع الملک من تشاہ وتعز من تشاہ وتعز من تشاہ وتتل من تشاہ بیدتا الخیر انتا على كل شيء قدیر آیت کے آخر میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توٹیہما من تشاہ وتمنع منہما من تشاہ ارحمنی رحمتن تغنینی بہا ان رحمت من سواک یہ دعا کا حصہ ہے جو آیت کے آگے لگایا گیا ہے اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ حضرت انت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھا دوں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر اہد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ اسے تم سے ادا کر دے گا اے معاذ یہ دعا پڑھو اور اس کے بعد یہ پوری دعا اللہم مالک الملک سے لے کر ان رحمت من سواب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں اپنی بے پناہ قوت اور قدرت کا اظہار کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف بھی ہے کہ ہر قسم کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے وہی ہے جو اپنی مخلوق میں سے زمین میں جس کو چاہتا ہے بادشاہت دولت علم اقتدار اور پاور کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھیل لیتا ہے جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے خیر کے سارے خزانوں کا مالک وہی ہے اصل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معتی لما منعتا ولا ينفع دل جد من کل جد کوئی روک نہیں سکتا جس سے اللہ عطا کرے اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ نہ دے جس سے اللہ روک دے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان کو خیر اور بھلائی کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور اگر انسان کرز جیسی مصیبت میں فس گیا ہے تو اللہ تعالی کی ان صفات کا واسطہ دے کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اس آیت کا شانی نزول کو شوح ہے ابن عباس کہتے ہیں اور انس بن مالک بھی دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنی امت سے فارس اور روم کی بادشاہت کے فتح ہونے کا وعدہ کیا تو منافق اور یہود کہنے لگے کہ ناممکن ہے ناممکن ہے پاسبل ہی نہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے یعنی مکہ ابھی فتح ہوا ہے اور خوشحبری دی جا رہی ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے محمد کیسے فارس اور روم کی بادشاہت کر سکتے ہیں فارس اور روم والے تو ان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں بہت مضبوط ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کافی نہیں یہاں تک کہ وہ فارس اور روم کی بادشاہت کی توقع لگا رہے ہیں اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے وہ چھین لے یعنی انسان اپنی سوچ میں بہت limited ہے بہت محدود ہے بہت چھوٹی سوچ ہے اس میں abundance نہیں ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے خزانے تو کہیں وسیع ہیں وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے تو اس لیے جب بھی انسان کے دل پر کوئی ایسی گبرات چھانے لگے چاہے مال سے متعلق ہو چاہے کسی اور انسان کے مسئلے سے متعلق ہو تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کرے یعنی اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر توقل کرتے ہوئے اس سے تضرر اور آجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پکارے اس کو اے اللہ اے بادشاہت کے مالک قل اللہم مالک الملک کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا یعنی ساری بادشاہت کا تو مالک ہے مراد اس سے کیا ہے نمبر ایک دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب تیرے کنٹرول میں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کا بھی مالک ہے اور جو بندوں کے ہاتھ میں ہے جو بندوں کے پوزیشن میں اس کا بھی تو مالک ہے مالک الملک اور پھر اسی طرح بندوں کو کوئی بھی چیز دینے کا اختیار تیرے پاس ہے چاہے وہ مال و دولت ہو چاہے وہ نبوت ہو کیونکہ لوگوں کو اس پر بھی اتراز ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنا دیا گیا بلکہ ہر نبی کے بارے میں اس کی قوم کو اتراز رہا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے اللہ کی دین ہے جس کو چاہے نبوت اتا کرے جس کو چاہے مال دے جس کو چاہے علم دے جس کو چاہے بادشاہت دے جس کو چاہے کوئی اقتدار دے اور اسی طرح ان کو ریورس بھی کرنے پر پوری طرح قادر ہے کوئی بھی اس پر اتراز نہیں کر سکتا کیونکہ حقیقی مالک اللہ ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ سورة المؤمنون میں آتا ہے پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے عرش کا رب ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو چاہے آسمان پر نظر آنے والے سورج اور چاند آج صبح اگر چاند آپ نے دیکھا تو چاہے دن کو نکلا ہو سورج ہو رات کو نکلا ہو چاند ہو فل مون ہو سارے کے سارے جو ہیں وہ رات ہو دن ہو یا اللہ تعالی نے ان کو مسخر کر رکھا سب اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اسی کے مطابق طلوع ہوتے اور غروب ہوتے ہیں وہی ان کو بنانے والا ہے وہی ان کو چلانے والا ہے وہی ان کی رفتار مقرر کرنے والا ہے وہی ان کے فائدے پہنچانے والا ہے وہ ان کے نقصان سے بچانے والا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ایک مقرر وقت تک کے لیے اپنے کام پر لگے ہوئے چل رہے ہیں اور پھر ظالکم اللہ ربکم لہو الملک یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے لیے ساری باتشاہت ہے اسی طرح صورت یاسین میں آتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی طرح تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے زندلی اور موت کا مالک بھی وہی ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آسمان اور زمین کی باتشاہت اسی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے یعنی اگر وہ فیصلہ کر لے زندگی دینے کا تو کوئی موت نہیں دے سکتا اور اگر اس نے زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا بھر کے ڈاپٹرز بھی مل کر کسی کو موت کے موہ سے نہیں بچا سکتے اس معاملے میں بھی پورا اختیار اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کا ہے پھر رزق کا مالک بھی وہی ہے ہمارے جسم کا مالک بھی وہی آنکھ کان دل دماغ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ ان سے پوچھئے کون ان کو رسک دیتا ہے آسمان اور زمین سے اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارُ کون ہے جو سمع اور بسر کا مالک ہے وہی مالک ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّتِ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْهَ فَلَا تَتَّقُونَ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے سارے معاملات کی وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم درتے نہیں ہو یعنی جس رب کی اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں ذرے سے لے کے پوری کائنات تک عرش تک ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر کیا فرض بنتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے اس سے مانگا جائے اور اس کی عظمت کا احساس دل میں رکھا جائے اسی کو سب سے بڑا سمجھا جائے کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا مال یا اختیار یا اقتدار یا کوئی اس کے لئے ہونر یا علم کوئی کوئی اہدہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہماری کام کر دے گا جبکہ اصل اختیار کا مالک تو اللہ ہے اس لئے ہر معاملے میں اس کو پکارے لوگ آپ کے ساتھ انصاف کریں تب بھی لوگ آپ کے ساتھ ظلم کریں تب بھی اسی کی طرف رجوع کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالک الا اللہ عز وجلہ اللہ عز وجلہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے پھر یہ کہ اس کے ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے یعنی نہ صرف یہ کہ مالک ہے بلکہ کلی مالک ہے کوئی اس کا شریک نہیں الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِى الْمُلْكِ وہ ذات کے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ کبھی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک رہا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کسی چیز کا حقیقی مالک ہو یہ وقتی طور پر جو چیزیں ہماری ملکیت میں دے دی گئی ہیں جن چیزوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں یہ صرف ٹیمپوریلی ہے جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس میں سے کوئی کسی بھی چیز پر آپ کا اختیار نہیں ہوگا جب تک آپ زندہ ہوتے ہیں آپ مثلاً خود کمانے والے ہوتے ہیں اپنے اولاد پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی اولاد کو پاکٹ ملی بھی دیتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ یہ اس طرح اور اس طرح خرچ کرنا اور ان کاموں میں نہیں لگانا لیکن انسان کی وفات کے بعد جب اس کا مال تقسیم ہوتا ہے تو اس کی انسٹرکشن کہاں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا پھر اولاد چاہے تو صدقہ کرتے اولاد چاہے تو کسی غلط کام میں لگا دے کچھ بھی کرے پھر آپ کا تو کوئی اختیار نہیں ہمارا اختیار ہمارے جسم پر یعنی آنکھوں کانوں پر یا ہماری اولاد پر کسی حد تک یا ہمارے مال پر کسی حد تک یہ صرف اور صرف چند دن کی بات ہے جو دنیا کا کچھ حصہ ہے اور یہ بھی اثر میں اللہ نے دے رکھا ہے اور اس میں بھی ہم پوری طرح کلی طرح مالک نہیں ہوتے یعنی اس میں بھی صرف اتنے کے مالک جتنے اللہ کا اذن ہوتا ہے باقی چیزیں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی ہم کر نہیں پاتے کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا اور قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ غیر اللہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے لا يملکون لکم رزقا وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں لا يملکون مثقال ذررت فی السماوات ولا فی الارض وہ آسمان و زمین میں ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں اب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے مالک ہونے کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم اس کو مالک سمجھیں اس کی طرف رجوع کریں اس سے دعا کریں اپنی محتاجی اور فقر کا اظہار اس کے سامنے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اقتہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے اور اعلان کرتے ہیں میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ اسے قبول کرلوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو عطا کرلوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش لوں اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے یعنی جب تک فجر کی آزان نہیں ہو جاتی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا مانتے ہیں اور آج کل کتنا اچھا موقع ہے ہر کوئی سہری کے لئے اٹھتا ہے تو اس وقت یہ دعائیں تو کم از کم کرلیں کوئی حاجت ہے تو مانگ لیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں کیا چاہیے مانگو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں کیکہ رات کا آخری حصہ گناہوں کی بخشش مانگنے کے لئے ہوتا ہے یعنی یہ دو خاصی دیں اور پھر عمومی دعا کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کرلوں یعنی کوئی بھی دعا جو آپ کریں پھر فرمایا تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اس میں بادشاہت کی تمام اقسام موجود ہیں یعنی اقل کی بادشاہت صحت کی بادشاہت اخلاقِ حسنہ کی بادشاہت حکم کو جاری کرنے اور قدرت کی بادشاہت محنت کی بادشاہت سرمایوں کی ملکیت کی بادشاہت ہر طرح کی بادشاہت ہر طرح کا ملک یعنی ہر طرح کی کنٹرول جس کو کہتے ہیں یہ سب شامل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کرتا ہے تُطِل ملکہ دیتا ہے ہمیں کلی مالک نہیں بناتا دیا ہے اس نے رکھو امانت ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جاتی ہے وہ مال چلا جاتا ہے یا اولاد میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں اور اس طرح اللہ تعالی ان کے دل کو قرار دے دیتا ہے کہ میرے بندے نے خوشی خوشی امانت واپس کر دی یہ ہماری جان بھی کیا ہے یہ ہمارا بدن کیا ہے ہمارے پاس امانت ہے اور ایک دن ہمیں یہ واپس لوٹا دینی ہے جو اس کا اصل مالک ہے یعنی ہم بے اختیار ہیں ہم صاحب اختیار نہیں ہیں اصل مالک اللہ رب العزت ہے مطلق کا اختیار اسی کے پاس ہے تو چونکہ اللہ مالک بناتا ہے بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اللہ نے دیا ہوتا ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس پر اللہ ہی کی مرضی کے مطابق تصرف کریں وہ کس طرح چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں استعمال کریں وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کیسے استعمال کریں وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کان کہاں استعمال کریں وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کہاں استعمال کریں وہ کہا چاہتا ہے کہ وہ اپنا مال کہاں استعمال کریں جتنے بھی چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہی ہے یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے ان کو واپس بھی لے سکتا ہے اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ کچھ بھی واپس لے سکتا ہے کیونکہ اصل اختیار تو اس کا اصل مالک تو وہی ہے تو تنزی الملک کو کھیش لیتا ہے تو نظر کا ایک معنی لے لینا اور ایک معنی روک دینا یعنی جس کو تو چاہتا دیتا ہے جس سے چاہتا روک لیتا نہیں دیتا اور جس کو چاہتا ہے دے کے پھر وہ واپس لے لیتا ہے کھیش لیتا ہے یعنی دینے کے بعد پھر چھیل لیتا ہے کیونکہ سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے دے دے کیونکہ وہ بہت وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے لیے ہیں لہو مقالید السماوات والارغ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انہو بکل شیئن علیم اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمان اور زمین کی جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَاللَّهُ يَقْبِزُ وَيَبُسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے قارون کو بڑے بڑے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے واپس بھی لے لیتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وَمَا بِكُم مِن نَعْمَتٍ قَمِنَ اللَّهُ اس لیے ہمیں کسی معاملے میں غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ میں ہوں یہ میرا ہے یہ میرے پاس ہے یہ چار ہلاک کر دینے والے کلمات ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں اَنَا خَيْرُ مِنْهُ اَنَا مَن لِي عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْر عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْر عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْر کس نے کہا تھا شیطان نے اور عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْر فیرعون نے کہا تھا اندی میرے پاس ہے قَالَ اِنَّمَا اُوْتِیتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اندی قارون نے کہا تھا نَحْنُ نَحْنُ الُوْقُوَّتِ ہم قوت والے ہیں یہ کس نے کہا تھا ملکہ سواج جو تھی اس کے درباریوں نے کہا تھا لیکن ان سب کی قوت اور پاور اور ان کی اختیارات اور ملکیت پھر کہاں گئی یہ عام لوگوں جیسے نہیں تھے ان کے پاس بہت بڑی بڑی خوبتیں تھیں بہت بڑا بڑا اختیار تھا وہ چلا گیا تو پھر ہم جیسے معمولی لوگوں کا کیا حال ہے اس لیے کسی بھی چیز پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے وَتُوِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاءُ تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے عزت تو معنی طاقت اور غلبہ بھی ہوتا ہے عزت تو ذلت کا مالک بھی ہے یعنی کہ یہ بادشاہت کے ساتھ بھی لازم ہے اور اس کے علاوہ بھی یعنی اطاعت کے ذریعے عزت اور نافرمانی کے ذریعے ذلت دیتا ہے مدد دے کر عزت اور مغلوب کر کے ذلت دیتا ہے مال دے کر عزت اور محتاج کر کے ذلت دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں لیکن اللہ اپنے اولیاء کو ذلیل نہیں کرتا اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اطاعت کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے پھر بھی ان کا نقصان ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن خود بعض وقت مغلوب ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں لیکن خود کبھی محتاج ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے عوض ان کو عجرِ عظیم دینا چاہتا ہے ان کو مزید نوازنا چاہتا ہے وہ چھوٹی چیز لیتا ہے اور ہمیشہ بڑی دیتا ہے چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے واضو کا دونوں جگہ دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک حرف پڑھنے کی دس نیکیاں دیتا ہے کمی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ بہت کچھ دینے والا ہے تو جو بندے اطاعت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی مدد مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو پھر اس نے وعدے ہی کر رکھے ہیں اس کے برقص جب انسان خود پسند بنتا ہے اور اکڑتا ہے اور غرور کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں زبان سے نکال لیتا ہے تو بعض وقت پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیار و مددگار چھوٹ دیتا اس کو ذلت سے دوچار کر دیتے ہیں بیدکل خیر خیر تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے یعنی ہر طرح کی خیر اللہ کے پاس ہے اور ید کا لفظ یہاں پورے مکمل کنٹرول کے لیے بھی ہے یعنی اللہ کے ہاتھ میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں خیر کیا ہوتی ہے ہر وہ چیز خیر ہے جس میں بندے کے لیے مسلحت اور فائدہ ہوتا ہے یعنی ہمارے لیے ہر فائدے کی چیز خیر ہے یہ خیر دنیا کے کاموں میں ہو یا آخرت کے کاموں میں ہے رزق ہے صحت ہے علم ہے مال ہے اور نیک عمل یہ سب خیر ہی خیر ان سب پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ نہیں کہا کہ بیعدی کا شر کیونکہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کے اندر خیر شر رکھ دیا ہے لیکن وہ جس بندے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے حساب سے اس کے لیے خیر یہ شر بن جاتی اللہ سبحانہ وتعالی خیر ہی کا کام کرتا ہے شر کا کام نہیں کرتا لیکن ایک ہی چیز آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندے کے لیے خیر کا سبب ہوتی اسی طرح کی وہی چیز دوسرے بندے کے لیے شر کا سبب ہوتی اب آپ دیکھیں بعض لوگوں کے جسم میں نمک کی کمی ہو جاتی ہے تو نمک تو بزاتے خود نمک ہے نا وہ تو خیر شر نہیں ہے نا لیکن وہ نمک ایک بندے کے لیے خیر کا باعث بن جاتا جس کے جسم سے نمک کم ہو رہا ہو اور وہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو ایکسرہ پہنچاتے ہیں ایک بندہ جو بلڈ پیشر کا مریض ہے اس کے لیے نمک زندگی ختم کرنے کا ذریعہ اب نمک تو نمک ہے تو اللہ کی ایک نعمت ہے ایک کو فائدہ دے رہا ہے ایک کو نقصان دے رہا ہے تو نمک میں شان نہیں ہے تو اس کے استعمال کرنے والے کی نسبت سے اس کے لیے فائدہ یا نقصان ہے بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے ہر چیز کا مالک تو ہے تو پھر جب ہر چیز پر قادر وہ ہے تو ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے اور پھر اس بات پر پورا یقین کرنا چاہیے کہ سارے اختیارات ہر قسم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہیں اور کمال قدرت کا مالک ہے اس لیے اپنے قرضوں کی ادائیگی میں بھی مالی مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے یعنی انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن بعض وقت کوششیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی یا یہ کہ وہ کوشش اس حد تک نہیں ہو پاتی باوجود کوشش کے جو ضروری ہوتی ہے جو مطلوبہ ہوتی ہے مثلاً آپ کو اگر اس حد پر چڑنا ہے تو اس کے لیے اتنی سیڑھیاں آپ کو چاہیے جو چھت تک لے جائے اگر آپ کی سیڑھی آدھے رستے تک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ چڑھ کے کھڑے رہے آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے تو اسی طرح بعض وقت انسان کی اوپر بہت بڑا کرزہ ہوتا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جتنا بھی کمالے وہ جتنے بھی محنت کر لیں وہ دو دو تین تین جابز کر لیں وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے اپنا فرض پورا کر سکے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایسے اسباب فرام کر دے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہ جاتی ہو یہ ہے دعا کا کام جہاں تک کرز کا تعلق ہے تو کرز لینے سے حد تل امکان بچنا چاہیے ہر معاملے میں انسان اللہ سے مدد مانگے کرز سے بچے تاریخ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابنہ ابھی آفہ سے سنا کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ کرز لے کے حج کر سکتا ہے کرز لے کے چڑھا جائے انہوں نے کہا وہ اللہ سے رزق مانگے کرز نہ مانگے یعنی کرز نہ لے اللہ سے رزق مانگے کہ اللہ اتنی بست پیدا کر دے کہ وہ حج کر سکے آج سے آپ یوں کہیں سو سال پہلے یا پچاس ساٹھ سال پہلے لوگ صرف وہ خدیتے تھے جو ان کے پاس ہوتا تھا اور شدید ضرورت جب پیش آتی تھی کوئی اچانک بیماری آگئی یا کوئی اور مصیبت آگئی تو وہ کرز لے لیا کرتے تھے صرف اس وقت کرز لیا جاتا تھا جب شدید ضرورت ہوتی تھی لیکن اس وقت ہر بندے کو قرض لینے پر اُبھارا جاتا ہے کریڈٹ کارڈ کی شکل میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح قرض کے تلے ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چیز خریدے جارے خریدے جارے ہیں تو گویا آپ قرض پر ہی ایک طرح سے خرید رہے ہیں اور پھر اگر آپ اس لیمٹڈ عرصے میں مقرر تاریخ تک وہ قرض ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر کیا آ جاتا ہے سود آ جاتا ہے اور اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ صرف خواہشات پوری کرنے کے ان کے ضرورت نہیں ہوتی چیزیں چونکہ آسان ہے اس چیز کا حاصل کرنا یعنی اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جن کے وہ حقیقی مالک نہیں ہیں وہ ان کی پوزیشن میں نہیں ہے چیزیں وہ سب قرض پر لی ہوئی ہیں اور قرض اتنا زیادہ کہ سب کچھ بیک بک دینے کی بھی عمد استطاعت نہیں ہے تو آپ دیکھئے کہ بلا بجا ایسی چیزیں خریدنا اور اپنے آپ کو قرض نہ لے رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے ابن ابھی عفیٰفہ سے سوال کیا کہ ایک شخص حج کے لیے قرض لے سکتا یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی حج کس ور فرض ہے جس کے پاس غصت ہے اس ور تو فرض ہی نہیں جس کے پاس غصت نہیں وہ قرض لے کر کیوں حج کرنا چاہتا ہے قرض لینا دراصل اپنے آپ کو امن سے نکال کر خوف میں مبتلا کرنا ہے چاہے آپ کے بینک میں پیسے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا ڈیٹ جلدی ادا ہو جائے گا لیکن پھر بھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے خریداری کریں بنسبت اس ذریعے کے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں اور آپ قرض لے کے خریداری کریں اور پھر آپ کا قرض چکایا جائیں اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلا نہ کیا کرو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے فرمایا قرض لے کر یعنی جب آپ قرض لیتے ہیں چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں آپ کے اوپر ایک سٹریس ضرور آتا ہے آج کی زندگی میں بہت کچھ انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتے ہوگے بھی وہ سٹریس کا شکار کی ہوئے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے کہ وہ قرض کے لئے ان دین کو آسان سمجھتا ہے جس سے پاک ہو اس کے لئے جنت کی زمانت ہے یعنی ایسی زندگی گزاروں کہ جس میں قرض نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو یعنی تین چیزیں اس کے اندر نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک تکبر تکبر نہیں اس کے دن اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا دوسرا ہے قرض اور تیسرا ہے مال غنیمت میں خیانت کہ اس کے پاس مال غنیمت ہے یا آپ یوں سمجھے کہ وہ اللہ کے مال کا مالک ہے جس سے کسی نے اس کے ہاتھ میں ڈونیشن رکھی یا اس کو کوئی امانت اس طرح کی دی اور پھر وہ اس میں خیانت کر لیتا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا اپنی مرضی سے اس میں جس کام کے لئے کسی نے دیا وہ نہیں کرتا کچھ اور شروع کر دیتا ہے یعنی کسی کے مال کو اپنے اختیارات سے اجتماع کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو شخص ان تین چیزوں سے پاک ہوگا اس کے لئے جنت کی زمانت ہے لہٰذا قرض میں زندگی بسر نہ کریں انسان ہاں اگر کسی کے پاس کوئی شرعی مقصد ہو تو اس کے